اسلام علیکم ناظرین انڈرگاہ نیوز کے ساتھ نیہمی سبا لطیف اب رکھ کرتے ہیں اہم خبر کی طرف سینٹر آف ویڈ بینک ٹریننگ اینڈ کلچر اولڈ میں شاعر مشرک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یوم پدائش کے حوالے سے ان کی سوانے عمری پر روشنی ڈالنے کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد ہوا جس میں مقامی دانشور اور کیمیونٹی کے علاوہ پاکستان سے آئے ہوئے ممتاز دانشور کازی محمد فرید نے خصوصی شرکت کی ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں آرکھ چہدری اور جن کے ہونٹوں سے درودوں کی صدا آتی ہے انہی لوگوں سے تو خوشبوے وفا آتی ہے انہی لوگوں سے تو خوشبوے وفا آتی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فرطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے سینٹر آف ویل بنگ ٹریننگ اینڈ کلچر اولڈر میں شاعر مشرک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یوم پدائش کے حوالے سے ان کی سوانے عمری پر روشنی ڈالنے کے لیے خصوصی تقریب پر انعقاد ہوا جس میں مقامی دانشور اور کیمیونٹی نے شرکت کی پاکستان سے آئے ہوئے ممتاز دانشور قاضی محمد فرید مہمانے خصوصی تھے اس موقع پر سینٹر کے چیف اگزیکٹیو محفل کے میزبان محمد سرور چشتی اس کے بھی نے کہا کہ محفل میں مقامی شعرار کمیونٹی نے شرکت کر کے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج اگیتت پیش کیا میں معزز مہمانوں کا دیل شکریہ ادا کرتا ہوں ممتاز دانشور قاضی محمد فرید نے کہا کہ میں میزبان محمد سرور کا شکر گزار ہوں انہوں نے اس محفل میں بلا کر مجھے عزت دی دیارے گیر میں ایسی محفلیں مرکت ہونے چاہیے تاکہ نئی نسل اس سے استفادہ کر سکے سینر صحافی اور دانشور محبوب الہی برٹ کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کی سوچ بارے لوگوں کو اگاہی ہونی چاہیے بدقسمتی سے علامہ اقبال کی سوچ اور فکر سے دوسری کیمیونٹی نے استفادہ کیا ہم نے نہیں سماجی کا آرکن ڈاکٹر آبدہ شیخ کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کی سوچ اور فکر ہمیں عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے ان کی شاعری ہمارے لئے سرمایا حیات ہے سماجی اور سیاسی شخصیت رزیہ چہدری کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات کے انعقاد سے ہماری ثقافت تحزیبوت مدن اور مذہب کی تشیر ہوتی ہے علامہ اقبال کی شخصیت کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا انہوں نے خوبصورت محفل کے انعقاد پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا مخدوم امجر شاہ نے آقا کائنات کی شان میں گلہائی اقیدت کے پھول نچھاور کر کے محفل میں ایک نئی روپ ہوں کی زفر بلوز نے علامہ اقبال کا شیر پڑھتے ہوئے کہا کہ ہم آج مشینوں کے بہت قریب اور انسانوں سے دور ہو گئے ہیں جس کی نشاندہ ہی علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی کر دی تھی محفل میں شریک دیگر افراد نے بھی علامہ اقبال کے فلسفہ خود ہی بارے اگاہی دی ایسے پروگرام ہمیں اکثر کرنا چاہیے اس سے ہمارا کلچر اور دیکھیں اس میں مذہب بھی آتا ہے کلچر بھی آتا ہے یہ پرموٹ ہوتا ہے تو میں اس کی سب کو مبارک بات دیتی ہوں اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس شیر کی جو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے سمجھنے کے لیے کہ مشینوں نے ہم مشینوں کے بہت قریب ہو گئے ہیں اور انسان جو ہے اسرے انسانوں سے دور ہو گیا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا دن منائے جا رہا ہے اور جس میں ہمارے شور اقرام اور لوکل کمینٹی کے لوگ بھی آئے ہیں اور بہت اچھا ہوا جہاں نے اپنے اظہاری خیال بھی پیش کیا لوگوں کو علم ہونا چاہیے اور اقبال نے جو کچھ لکھا ہے ہم نے اس کو بہت کم اس سے استفادہ کیا ہے جبکہ دوسری قوموں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے والینہ جڑھا دوستانیں ایتھے بیٹھنے دا پرورگرام بنایا اس دیوے سرور صاحب نے بڑی معبدہ ظاہر کیتا ہے اپنے سارے اندوستانوں نے بلایا اور سانوں نے اپنی معبدہ بھی شامل کیتا ہے میں سمجنہ کے اس طرح نہیں ایمنٹ رونے چاہیے دے نہیں مل بیٹھنا چاہیے دے تاکہ صوفیہ دا پیغام جڑھا ہے لوکوں تک پہنچنا چاہیے دے سینٹر آف ویل بینگ ٹریننگ اینڈ کلچر میں علامہ دکٹر محمد اقبال کو خراج تحسین و عقیدت پیش کرنے کے لیے منقت محفل میں دانشوروں اور کیمنٹی کی شرکت اس بات کی گمازی ہے کہ زندہ کو میں اپنے محصول کو کبھی نہیں بھولتی ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے انرگرانڈ نیوز موسیقی